بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ میرے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ سے شیئر کروں گی جی باڈی سپری ہیں سارے یہ اور یہ کس نے دیئے میں نے خود لیئے کس نے دینے ہیں خود دی لیئے ہیں اور یہ اس میں سے کافی جو وہ ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے اور ایسے یہ بوٹلز خالی پڑی ہوئی تھیں تو میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ فرنٹ والے بھی سارے ختم ہو چکے ہیں اور بیک میں جو ہیں وہ ہیں میرے خیال میں کوئی دو تین ہوں گے اور اس میں ایک جو ہے نا میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہے ائر فریشنر ہے یہ جو پرفیکٹ ہے یہ ائر فریشنر ہے اس میں ایک جو ختم ہو چکا ہے ایک ہے بھی جو بیک پہ ہے اور بیک والی لائن میں جو ہیں نا یہ ہیں ابھی سارے یہ بھی ختم نہیں ہوئے سارے جو ہیں سب کی خوشبو بہت اچھی ہے اور یہ جو ائر فریشنر ہے اس کی خوشبو تو کمال کمال کی لگتی ہے مجھے اس میں ابھی جو ہے آدھے سے زیادہ ہے تو یہ جب ختم ہونے کے قریب سمجھے ہو جائے گا تو پھر میں ایک نیا لے ہوں گی اس ائر فریشنر کو آپ اپنے روم میں سپری کریں ٹی وی لاؤنج میں کریں بہت اچھی کمال کی خوشبو آتی ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے ویسے شاوپ پہ جائے نا تو اس پرفیکٹ نیم کے ساتھ وہ دھیر سارے دکھاتے ہیں مجھے تو انہوں نے کافی سارے دکھائے تھے تقریباً کوئی دس پندرہ ہوں گے مرے خیال میں تو اتنے انہوں نے دکھائے تھے ان سب میں مجھے یہی پسند آیا تھا تو بس علماری کھولی امی نے اور امی نے کہا یہ پھینکتے ہیں میں نے کہا پھینکیں نہیں ایک دفعہ مجھے ویڈیو بنا لینے دیں میرے چو بڑا بھائی ہے نا وہ باڈی سپریس کے ہاتھ میں آجے یا پرفیوم آجے تو وہ تو اتنا لگاتا ہے امی کہتی ہیں کہ تم تو اس کے ساتھ دھانی لگ جاتے ہو اتنا نہ لگایا کرو اور یہ جس کا بڑکا ڈھکن ہے یہ میرے خیال میں پچھلے مہینے ختم ہوگا یا اس سے پچھلے مہینے تو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی ویسے تو سب کی خوشبو جو ہے ایک سے بڑھ کے یہ کہہ سب کی خوشبو بہت اچھی ہے کمال کی ہے سب کی خوشبو اور زیادہ تیز نہیں ہے ان کی خوشبو بہت ہلکی سی ہے دھیمی سی اچھی خوشبو ہے سب کی آگے آپ سے شیئر کرتی ہوں کچھ بیکری کی چیزیں لائی تھی میں وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے ہمارے سیٹی میں تو مجھے سب سے بیسٹ کہہ لیں اگر کوئی بیکری لگتی ہے تو وہ الحمراہ والوں کی لگتی ہے بہت کمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس ہمارے سیٹی میں اور بھی بہت ساری بیکریز ہیں جیسے گرمی کی ہوگی کیکس ان بیکس ہوگی اور بھی ہیں کافی ہیں لیکن اور میں نے سب کے ٹیسٹ میں چکی ہوں ہیں لیکن ان کی چیزیں تو کمال کی ہیں جب سے مجھے ان کے ٹیسٹ کا پتہ چلے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا چیزوں میں تو ہمیں یہیں سے ہر چیز جائے وہ لیتے ہیں ان کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے ان کے جو کیک ہوتے ہیں وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے کریں سکین کیلئے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے ضرور اس کو اپنا خالی پیٹ کھایا کریں اور اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی ایک شربت ہے وہ بھی آپ ضرور خالی پیٹ پیا کریں ٹھیک ہے یہ جو املی ہوتی ہے نا اس کا اور جو ڈرائی آلو بخارہ ہوتا ہے نا اس کا رات کو پانی میں اس کو بھی ہو دیا کریں اور صبح جو ہے نا اس کو چھلنے میں چھان کے تو اس میں کوئی میتھا ملا لیں یہ کھٹا ہوتا ہے نا گلہ بھی حراب ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی میتھا ملا لیں تو وہ پی لیا کریں میں تو خیر ہو افسا اس میں ملا جنا وہ پیتی ہو تو آپ چاہیں تو اس میں گھوڑ جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں ہنی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس شربت کو ویسی اگر پی رہے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا گھوڑ کھا لیا کریں تو بھی ٹھیک ہے اگر اس کے اندر مکس کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے وہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے چاہیں اس کو پی لیں لیکن پییں ضرور اور یہاں بھی ہم مارکٹ کے ہوئے تھے مجھے لینا تھا اس کا سوٹ لیکن مجھے نہیں بساند آیا اور پھر ہم آگے جی گھر کیونکہ سوٹی نہیں بساند آیا خیر پھر ہمیں جاؤں گی آج یا کل مارکٹ اور اپنے لیے جو ہے درس پائی کروں گی اور یہ ایتھے جی یہ دیسی انڈے اور دیسی انڈے جو ہے میں واش کر کے رکھوں گی آپ پہ فریج میں ٹھیک ہے کیونکہ گرمی کا موصل میں باہر دنوں نے خراب ہو جانا ہے اور فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ جو ہے نا چل سنگے کچھ دنوں کے لیے اور یہ میں نے ان کو واش کرنے کے بعد فریج میں رکھتی ہے اچھا کچھ لوگ نا واش نہیں کرتے ہیں وہ ایسی فریج میں رکھتے ہیں میں نے غور کیا ہے لیکن میں تو ایسے نہیں رکھتی میں ان کو واش کر کے فریج میں رکھتی ہوں تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ